بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائیا ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر پانچ اور یہ چپٹر نمبر پائی جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے ویلیج آفیسرز تو اور ویلیج سوری اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ 36 37 اور 38 ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ فا جسٹس کا اینڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ابرنے والے بیل آکن کو بھی پریس کر دیں اس سے میری حال نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ چپٹر 5 کی جو سیکشن 1 ہے اور یہ چپٹر پورے کا پورا ڈیل کرتا ہے ویلیج آفیسر کو ویلیج آفیسر جو ہوتا ہے وہ نمبردار ہوتا ہے گاؤں کا جو نمبردار ہوتا ہے اس کو انگلیش میں ویلیج آفیسر کہتے ہیں یا آپ اس کو اپنا گاؤں کا نمبردار کہہ سکتے ہیں اور یہ گاؤں کے اندر گورمنٹ اور گاؤں والوں کے درمیان ایک نمائندہ ہوتا ہے یہ گاؤں کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے حکومت کے سامنے اور یہ نمائندہ ہوتا ہے نمبردار جو ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ 36 ہے اس میں کہا گیا کہ رولز ریگولیٹنگ اپوائنٹمنٹ ایٹسٹرا اب اس کے اندر رول ریگولیٹنگ اپوائنٹمنٹ کیا ہے کہ بورڈ اپ ریونیو جو ہے یا بورڈ جو ہے ریونیو میکنمال کا جو بورڈ ہے وہ سبائی حکومت کی اجازت سے یہ جو نمبردار ہوتی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ان کی وہ جو ریگولیشن ان کے طور طریقے ان کی ڈیوٹیز ان کے فرائز ان کی موطلی ان کی سسپینشن ان کی ریموول اور ان کو برطرف کیا جانا ان کی سزائیں یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ سارے کے سارے ان کا جو میکنمال کا بورڈ ہوتا ہے یا بورڈ اور ریونیو ہوتا ہے وہ سبائی حکومت کی اجازت سے ان کے لیے وہ قوائد زوابط بناتا ہے جس کو لینڈ ریونیو رولز بھی کہتی ہیں اور یہ بورڈ جو ہے اس کو اختیار اصل ہے کہ وہ ان کے اندر چینج کریں ان رول قوائد زوابط کو تبدیل کریں ان کے اندر امنٹمنٹ کریں اس کے پاس وہ سبائی حکومت کی اجازت سے وہ ان کے اندر کر سکتا ہے اب یہ جو نمبردار ہوتا ہے ایک قسم کا جیسے زلے کے اندر ڈیپٹی کولیکٹر ہوتا ہے سوری کولیکٹر ہوتا ہے یا ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے اسی طرح یہ بندہ جو ہے اپنے گاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا کولیکٹر ہوتا ہے یہ ایک ویلج کا افیسر ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا کام جس مقدس کے لیے اس بندے کو بڑھتی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زری ٹیسٹ کو اکٹھا کرنا اور گورنمنٹ کے پاس جمع کروانا وہ زری ٹیسٹ کا احساب کتاب رکھنا اس کی کتابیں اپنے پاس منٹین رکھنا اور وہ زمینوں کی جب یہ محکمان مال والے اس کے گاؤں کے اندر آئیں گے تو یہ ان کو لاجسٹک سپورٹ فرام کرے گا ان کو وہ گاؤں میں ان کا استقبال کرے گا ان کی جو ضروریات کا خیال رکھے گا ان کے وہ لوگوں کی زمینوں کی نشاندہی کرے گا وہ زمینوں کے جو مالک ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کے اندر جو فصل ہوتی ہے ان کی نشاندہی کرتا ہے اور دیگر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں زمینوں کے اور وہ جو ہے یہ نمردار جو ہوتا ہے یہ پھر مطالقہ جو ریونی اپنی سر ہوتے ہیں یا محکمان مال کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بتاتا ہے جی کہ آپ لوگوں کا یہ کام ہے اور ہمارا یہ کام ہے اب اس کا دیگر جو کام یہ ہے کہ یہ گاؤں کے اندر جتنے بھی وہ معاصل ہوتے ہیں لینڈ ریونی ہوتا ہے ٹیکس ہوتا ہے زری ٹیکس ہوتا ہے اس کو وہ جو ڈیٹ انہیں نے وہ گورمنٹ نے جو مقرر کی ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے سارے کا سارا یہی بندہ اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کر کے گورمنٹ کے ٹریئرے کے اندر جمع کرواتا ہے یا محکمان مال کا جو ہیڈ جو وہ مقرر ہے اس کو پاس جمع کرواتا ہے یا محکمان مال نے جو ازائینی مقرر کر رکھا ہے جو بندہ کولیکشن کے لیے اپنے زلے کے اندر مقرر کیا ہے اس بندے کے حوالے کرتا ہے دیگر اس کے علاوہ جو گورمنٹ کی جو سرکاری رازی ہیں جو گورمنٹ نے مختلف گاؤں کے اندر واقع ہوتی ہیں وہ اگر کسی کو رینٹ کی اوپر دی ہوئی ہیں کوئی کسی مزارے کو دی ہوئی ہیں ان کا وہ ٹیکس لینا ان سے وہ جو ان کا بنتا ہے وہ معاصل لینا ذری ٹیکس لینا اس کا قرائے لینا اور یہ جو ہے پھر ان کو جمع کروانا اسی طرح کتابیں جو ان لوگوں کے جو کھاتے ہوتی ہیں وہ اپنے پاس رکھنا کتابوں کا حساب کتاب رکھنا یہ فصلوں کا حساب کتاب رکھنا یہ اس بندے کا یہ جو نمبردار ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے یا حکومت کے جو احکامات اس کو وصول ہوتی ہیں عدالتوں کی جو احکامات اس کو وصول ہوتی ہیں پولیس کے احکامات جو وصول ہوتی ہیں اس نمبردار کو پھر اس کا کام ہوتا ہے کہ پھر اپنے گاؤں کے اندر ان کو انفورس کرے اور کوئی اگر سمن آتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے کوئی ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرے گورنمنٹ کا ایک قسم کا یہ بندہ پرائیویٹ ملازم ہوتا ہے اور یہ گورنمنٹ کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں یا کام ہوتے ہیں ان کی حکومت بھی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ گاؤں کے اندر کسی بندے نے وہ کوئی انکروجمنٹ کر رہی سڑک کے اوپر انکروجمنٹ کر رہی کنی رستے کے اندر انکروجمنٹ کر رہی اور یا ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ کسی بندے نے سرکاری زمین جو ہے وہ اپنے قبضے کے اندر کر لی تو اس طرح کے معاملات جو ہوتی ہیں یا پھر متعلقہ آتھارٹی کو جو ہے یہ گاؤں کا جو نمبردار ہوتا ہے یہ پھر ان کو بتاتا ہے اس کے علاوہ سرکاری املاک جو گاؤں کے اندر ہوتی ہیں ڈسپنسری ہوتی ہے اسکول ہوتی ہیں کالیجز ہوتی ہیں یا کوئی پلے گراؤنڈ ہو گیا یا اسٹیڈیم ہوتا ہے یا جو بھی اس کے اپنے جوریزیکشن کے اندر گاؤں کے اندر سرکاری املاک ٹیو ویل کی ہوگی اگر ان کے اندر کوئی شکست ریخت ہو جاتی ہے وہ ٹوڑ جاتے ہیں فلڈ کی نظر ہو گئے سلاب کی نظر ہو گئے ان کے اندر وہ ٹرسپار بند جال گیا یہ جو بھی کام ہوا وہ سارے کے سارا پھر متعلقہ آتھارٹیز کو اس کا کام ہے کہ وہ ڈپٹی کمیشنر کو یا جو بھی متعلقہ آتھارٹی کے لوگ ہیں ان تک یہ جو ہے اپنے وہ جو ہے وہ شکایت پہنچانا رپورٹ کرنا کہ بھائی یہ سکول گر گیا اس کے امانت گر گئی ہے تو یہ جو ہے اس کو اس کی تعمیل کروائی ہے اگر کسی عدالت کی طرف سے کوئی سامن آتا ہے وہ بیلپ لے کر اس کے پاس آتا ہے تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ جو متعلقہ بند ہے اس تک لے کر جائے یا کسی اتھارٹی دیگر اتھارٹی کے کوئی سامن آتا ہے یا کوئی آرڈر آتا ہے یا حکومن نے کوئی اعلان کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز پروکلیم کرنی ہوتی ہے مسجد کے اندر اعلان کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ جو اتھارٹی ہوتی ہے متعلقہ اتھارٹی کے لوگ یہ جو ہوتا ہے اپنا یہ نمبردار ہوتا ہے اس کے پاس آتے ہیں اور یہ بندہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ گاؤں کے اندر کوئی بیماری اگر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے یا بیماری فصلوں کو لگ جاتی ہے یا وہ جو زراعت کے جو جتنے بھی وہ باغ ہیں ان کو لگ جاتی ہے یا فصلوں کو لگ جاتی ہے یا کیڑا پڑ جاتا ہے تو پھر یہ جو نمبردار ہوتا ہے اس کا کام جو ہے جی کہ متعلقہ اتھارٹی جو ہے ان کو بتائیں یا جنوروں کے اندر کوئی وائرس پیدا ہو گیا یا ان کو موکھر ہو گیا یا ان کو بیماری لگ گئے یا وہ بیمار ہو گئے تو پھر اس نمبردار کا کام ہے جی کہ متعلقہ اتھارٹی جو ہے ان لوگوں کو بتائیں ان لوگوں کو اطلاع کریں اور اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس بندے کا کام ہے جی کہ اس کے جو اقیقی وارثان ہیں ان کی رپورٹ بنا کر پٹوالی کے پاس پیش کریں یا اس کے پاس اس کے روز نمچے میں ان کی انٹری کر دیں اور اس کے علاوہ جب یہ جو بندہ ہوتا ہے اس کی جو خدمات جو اندام دیتا ہے تو اس کی خدمات کے عوض یہ بورڈ آف ریونیو جو ہے انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوئے کہ یہ ہر سال وہ جو ہوتا ہے ان کا ایک پچوترہ ہوتا ہے پچوترہ کہتے ہیں پائی پرسنٹ آف ٹوٹرل ریونیو اب جی جو ذریع ٹیکس جو اکٹھا کرتے ہیں یہ لینڈ ریونیو جو اکٹھا کرتے ہیں یہ جو اپنا نمبردار ہوتی ہیں یہ مختلف زمینداروں سے لے کر اکٹھا کر کے گورنمنٹ کو دیتی ہیں تو پھر گورنمنٹ نے یا جو ان کا جو میکمہ مال کا بورڈ ہوتا ہے یا بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے اگر انہوں نے جو ڈیٹرمنٹ کیا ہوا ہے ہر سال یہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ اس طفعہ جی ان کا اتنا وہ جو فائی پرسنٹ ہے یا اس کے مقاب برابر جو رقم ہے جو ان کو دینی ہے تو وہ ان کی وہ جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں دن وہ ان کے مقرر کر دیتے ہیں اگر یہ بندے مثال کے طور پر یہ کوئی ان کے سزائی بھی جو ہیں اور ان کے پاس جو باقی جو مال ہے وہ ان کو وہ ایک سال کے لیے کروک کر دیا جائے اٹیج کر دیا جائے ان کو ایک سال کے لیے محتل بھی کیا جا سکتا ہے اگر سنگین نویت کا کوئی وہ ان کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے یا ان کو الگیریشن لگ جاتا ہے تو پھر وہ ان کو وہ ان کو وہ روک اپنا برطرف بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی سیمن سیکشن تھرٹی سیمن کہتی ہے کہ village officer sess village officer sess یہ ہے کہ یہ جو اس کا وہ ہوتا ہے اپنا جو حصہ ہوتا ہے یا اس کا جو ملبہ ہوتا ہے یا village officer یا نمبردار کا جو حصہ بنتا ہے جو ذری انکم ہوتی ہے اس ذری انکم کے اندر ذمہ داروں کے total ذری انکم ہوتی ہے یا جو اتنا بھی یہ ٹیکس کٹھا کر کے گورنمنٹ کو دیتا ہے اس کے اندر یہ اس کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو سیس کہتی ہے اس کا جو مپورشن جو ہوتا ہے یا اس کا جو حصہ بنتا ہے مال کے اندر پیسوں کے اندر تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے صوبی کی تمام اسٹیٹ پر کسی اسٹیٹ پر سیس آئیت کر سکتی ہے جس کو نمبردار کا حصہ بھی کہا جا سکتا ہے کسی ریٹ کے مطابق جو گورنمنٹ نے مقرر کر رکھا جو سالانہ بنیادہ پر یہ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے یا بورڈ آف ریونیو کو جو بورڈ میکمہ مال کا ہوتا ہے اس کو وہ ایترائز کر دیتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو تو آپ کو یہ اتنے پرسٹ آپ کو ملے گا تو وہ جو ہوتا ہے ان کا پچھترہ ہوتا ہے یا ان کا جو سیس ہوتا ہے پھر وہ پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا اور یہ جو سیس ہوتا ہے یہ زمین سے حاصل ہونے والی تمام آمنی ہوتی ہے یہ لینڈ ریونیو ہوتی ہے اس کے اندر نمبردار کا حصہ ہوتا ہے اور یہ اس کو ایک قسم کی تنفائی سمجھا جاتا ہے اب اس نے اندر انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ یہ جو بورڈ آف ریونیو ہے یہ سبائی آپ امت کی اجازت سے اپنے صوبے کے اندر جو نمبردار ہوتا ہے جو مقرر کرتی ہیں ہر گاؤں کے اندر اپنے صوبے کے اندر ہر گاؤں کے اندر جو نمبردار مقرر کرتی ہیں اس کا جو سیس ہوگا اس کے بارے میں یہ پھر بورڈ یہ ہوتا ہے میکمہ مال کا بورڈ یا بورڈ آف ریونی ہوتا ہے یہ اس کے لئے سیس کو ایکوائر کیسے کرنا ہے اس کے کلیکشن کیسے کرنا ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے تو یہ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ایکوائر دو زوابت جو ہے یہ بورڈ جو ہے وہ بناتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ پانچ پرسنٹز بھی زیادہ نہیں ہوتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ایٹ سیکشن تھرٹی ایٹ کہتی ہے کہ ریسٹرکشن آن اٹیجمنٹ آف ریمنیویشن آف ویلیج اپیسر اب اس کے اندر انہیں یہ کہا ہے کہ یہ جو نمبردار کی جو تنخواہ ہوتی ہے یا جس کو جو سیس بنتا ہے اس کو جو ایٹ ہزا کی دوہ یا لینڈ ریمنیوی ایٹ کی سیکشن تھرٹی سیون ساب کلاس ون کے تحت جو درج کیا گیا یا جو اس کا حصہ بنتا ہے سیس میں تو اس کو کسی ریمنیو کورٹ اس کے حصے کو کروک نہیں کر سکتی یا کوئی سیول عدالت ہے اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے یا اس کا جو سیس ہوتا ہے یا اس کا جو پچھوٹرہ ہوتا ہے اس کا پھر کوئی ریمنیو عدالت یا سیول کورٹ اس کو کروک نہیں کر سکتی اس کو اٹیچ نہیں کر سکتی وہ اس سے کسی یا کسی ڈگری کی ایگزیکیوشن کے اندر اس کو کروک نہیں کیا جا سکتا دوسری بات انہیں نے یہ کی ہے کہ بورڈ اویر ایونی جب تک اپنے رولز کے مطابق کسی نمبردار کی تنخواہ کو منظور یا ایتھرائز نہیں کر لیتا یا ان کے سیس کو منظور یا ایتھرائز نہیں کر لیتا اس وقت تا اگر وہ سیس ان کو جاگر جو منتقلی کا معایدہ ہوتا ہے ان کو یا وہ جو چارچ کر سکتی ہیں یا وہ وصول کر سکتی ہیں تو اس وقت تا ان کے وصولی جو ہے یا جو معایدہ ہے وہ کھل ادم رہے گا جب تک یہ اپنا بورڈ اف ریولیو اپنے کسی رولز یا اپنے کسی حکوم یا اپنے کے تحت اس کو منظور یا ایتھرائز نہیں کر دیتا دوستو میں سمجھتا میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہو گیا تو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی قویری ہے اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تنگ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ و شکل رہا ہے